راجہ سپریمو لالو پرشاد یادب کے سنگاپور سے لوٹنے کے بعد جو سیاسی حلچل ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے رابڑی آواز میں ان کی پارٹی کے نتاؤں کو بلائی گیا ہے یعنی کھانے کے بہانے سیاست کی وہ بسات بچھائی جانی ہے جو دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے مشکلے کھڑی کر سکتا ہے راجہ سپریمو لالو پرشاد یادب ابھی ابھی دلی سے لوٹے ہیں اور یہ ایسا کہا جا رہا تھا کہ شاید رابڑی آواز میں سیاسی حلچل ہوگی اور اس کی آہٹ جو ہے اب دکھائی دینے لگی ہے کہ راجہ سپریمو لالو پرشاد یادب کی موجودگی میں پارٹی نتاؤں کو طلب کر لیا گیا ہے یعنی رابڑی آواز دس اکولاروڑ جہاں پر سیاست کی ساری چیزیں ساری حلچلیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں آج رابڑی دیوی آواز پر لالو پرشاد یادب کی موجودگی میں پارٹی نتاؤں کو طلب کر لیا گیا ہے یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سے نتیش کمار ابھی اڑیسہ جانے والے ہیں نوین پٹنائک سے ان کی ملاقات ہونے والی ہے اور جو ویپکشی ایکتہ ہے اس کو ایک جھوٹ کرنے کا جو پریاس ہے نتیش کمار لگتار کرتے رہے ہیں اور کہا یہ جاتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے جو سیاسی سوچ ہے جو سیاسی وجہ کلے کر کے جس طرح کے باتیں ہو رہی آپس میں وہ لالو پرشاد یادب نے طے کیا ہے لالو یادب سے پہلی بار نتیش کمار نے ملاقات کی تھی اور ملاقات کے بعد یہ سلسلہ لگتار جاری تھا رابڑی آواز کے اندر جو حلچل ہے گوس میں نتیش کمار بھی شامل لہتے ہیں جب نئی سرگار کا گٹھن ہوا تو راج بہون سے سیدھے نتیش کمار رابڑی آواز پہنچے تھے اور اس کے بعد یہ کہا جانے لگا تھا کہ نتیش کمار لالو یادب کے ہی اشارے پر سیاست کی جتنی چھوڑیا ہے وہ الگ الگ نتیش کمار لالو یادب کا سندیش لے کر جا رہے ہیں لیکن اب لالو یادب نے اپنی پارٹی کے نتیش کمار کو ملاقات کے لیے بلایا ہے سیاسی جو داؤ پیش ہے اس پر کس طرح سے بات چیت کی جائے اس لئے کہ ان کے نتا لگتار بیان دے رہا اور بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے بیہار میں ایک الگ روخ میں نظر آ رہی ہے اس کو لے کر کے شاید لالو پرشادی آدب اپنی نتاؤں کو کہیں گے بیانبازی کا جو دور ہے وہ جا رہی ہے اور سمرات چودری لگتار لالو پریوار نتیش کمار اور جگٹ بندھن کی پارٹیاں ہیں اس پر حملہ کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن اس بیش لالو پرشادی آدب نے اپنی پارٹی نتاؤں کو بلا لیا ہے رابڑی آواز میں جو حل چل ہے وہ شروع ہو گئی ہے لالو پرشادی آدب جب بھی پٹنا آتے ہیں اور رابڑی آواز جو سیاست کا ایک اندر کہا جاتا ہے وہاں پر لوگوں کو پارٹیوں کے نتاؤں کا جھٹان ہوتا ہے اور اس سے پہلے مقامترین نتیش کمار نے ملاقات کی تھی لگوک بیس سے تیس منٹروں کی ملاقات لالو پرشادی آدب سے ہوئی اور اس دوران انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بیپکشی ایکتہ ہے اس کو لے کر کے ہم چنتی تھے تو لالوی آدب نے بھوچپوری میں جواب دیا تھا کہ چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس کے بعد نتیش کمار کی جو اوریسہ جانے کا پلان ہے نمیر پٹنا ایک سے ملاقات کو لے کر کے اس سے پہلے لالوی آدب نے اپنے پارٹی نتاؤں کو طلب کر لیا ہے رابڑی آواز دسترکولر روڈ پر اور دسترکان پر بیٹھ کے سیاست کی وہ باریکیاں شاید بتائی جانی ہے وہ سارا ایجنڈا تیہ کیا جانا ہے کہ دوہزار چوبیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہم لوگ ثابت کر سکتے ہیں بیپکشی ایکتہ کو لے کر گئے تو کول ملاقر کے رابڑی آواز کے باہر جو حلچل شروع ہو گئی ہے آر جیڈی کوٹے سے سب ہی مندری ان کے جو ورہائک ہیں مل سی ہے وہ سب پہنچ رہے ہیں